اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ہمیں سب ٹک ٹاک ہوں گے یہ کہہ رہے سے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سیٹ کولیکشن ہاں سب کے لئے کر آئے ہیں سٹوڈنٹس کے لئے ایک اور امیزن میڈیو جس میں ہم آپ کے ساتھ ڈیز آف دا بک کی نیمز شیئر کریں گے کہ آپ کس طرح آپ نے کلاس روم میں ڈیز آف دا بک کا ایک کورنر سیٹ کر سکتے ہیں کس طرح کلاس روم میں ڈیز آف دا بک کو سمجھا سکتے ہیں کس طرح ڈیز آف دا بک کی آپ کلاس روم میں ڈیکوریشن ملا سکتے بہت ہی سامر اور بہت ہی آسان آڈیاز آپ کے ساتھ لینے کر رہے ہیں کہ اپنے کس طرح اپنے کلاس روم میں ڈیز آف دا بک کی ڈیکوریشن کرنی ہے مونڈے ڈیوپ سنڈے تک کنس پلنگ جواد کرانے ہے کس طرح انہیں بتانے ہیں کہ آج کون سا دی ہے اس کی حساب سے آپ نے اپنے کلاس روم میں جو ڈیکوریشن بنانی ہے وہ آپ کے لئے بہت آسان ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ فرز سیکنڈ تھرڈ جو ڈیئے سے وہ کس طرح آسا آسا چینج ہوتے جاتے ہیں اور ان کی سپیلنگز کیا کیا ہیں منڈی کی سپیلنگز کیا ہوتے ہیں ٹوچیک سپیلنگ ہوتے ہیں جیسے کہ آج کیا ڈی ہے تمہارو کیا ڈی تھا اور ہوگا اور جو اس وی ہے وہ کون سکتے ہیں اس کے لئے آپ اپنے کلاس روم میں ڈیکوریشن بنا سکتے ہیں بہت آسان گیارت کے آپ کو سای شیئر کے جاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنے کلاس روم میں ڈیکوریشن کرنی ہے سٹوڈینٹس کو بتانا ہے ڈیلی ور ڈیلی آپ کلاس روم میں جو کہ انگلیج کی آپ کی کلاس روم ہوتے ہیں اس میں آپ سٹوڈینٹس کی نور بک پر بھی اس طرح کام کروا سکتے ہیں آپ ڈیلی ور ڈیلی ایک ورڈ جو کہ پٹی کلاس روم کے بچوں کے لئے کانسوں پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہیں ڈیلی ور ڈیلی ایک ورڈ جو کہ آپ سب جائیں گے جو منڈے ہیں آپ نے وہ رکھوائیاں اور سٹوڈینٹس انس کے سالے سپیل گیارت کے لئے پر ٹیوزڈے ہو گیا وینس سٹوڈے ہو گیا سب سے بہتر ہم سٹوڈینٹس کو رکھوانے کا ہوتا ہے اپنے پوستے ہیں what is day today what is day to yesterday what is day tomorrow منکہ آنے والے دن کون سا ہوگا اور جو کچھ راگا دینے وہ کون سا ہوگا اور جو آن اس دنے وہ کون سا ہوگا اس نے سٹوڈینٹس کے لئے بیاد کرنا بھی آسان ہے انہیں بتانا بھی آسان ہے سو ٹوائے کریں اس طرح کے دیکریشنر پر کلاس رومے کریں تاکہ سٹوڈینٹس انگیو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سٹوڈینٹس اس میں زیادہ در اندھولنے ہیں جیسے ان ایک سوڈینٹس کے لئے ان کے لئے آپ چاہتے ہیں دیز و دیز بیت کے حالے سے دیکریشنر بنا کر لائیں وہ آپ کو اپنے پوچیکٹ پر آ کر لائے گئے انہیں کوئی بھی کلاس رومے بنا کر لائے اور وہ آپ اپنے کلاس رومے دسپلی کریں سٹوڈینٹس کو دکھائیں سیونڈ ڈیز و دیز و دی ویٹس ہیں جو کہ آپ انہیں بتائیں کہ کس طرح ہم اپنی ایک پروشنر بنا جاتے ہیں اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے ریسائیکل چیزوں کو یوز کرتے ہوئے وہ کس طرح اپنی دیکوریشن بنا سکتے ہیں کیونکہ سٹوڈن جب اپنے مائنڈ سے کچھ چیز بناتے ہیں تو وہ بہت ہی ڈیفرنٹ طرح کی آئیڈیاز پریزنٹ کرتے ہیں ان کی اپنی مائنڈ کی تو اپیلیٹی ہوتی ہے اس کے اکورڈنگ بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز وہی لے کر آتے ہیں آپ نے جو پروجیکٹ آرٹ وہ جو بناتے ہیں وہ بہت ہی الگ ہوتے ہیں سو ٹرائے کریں اگر سٹوڈنٹ کی انولمنٹ بھی آپ اس میں کروانا چاہتے ہیں تو انہیں اس خوالے سے پروجیکٹ دیں اور ٹرائے کریں کہ جو ریسائیکلن کے پروجیکٹ دیں تاکہ وہ ریسائیکل کریں آپ کلاسروم میں ہے ہنگیں پروجیکٹ دیں چلاشروم میں ہنگیگ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ کر دیں ہنگیں ساتھچے ہو کہ آپ نے کس طرح دیز آب دا وی کو کلاسروم میں کرنے اینکر نیڈ شاید کریں فرنٹ بورڈ کے ساتھ ہی ان کی نام لگائیں تاکہ آپ دیلی جب کلاسروم میں اپنا ساتھ لیکچر سٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں تو ساتھ ہی آپ سٹوڈنٹس سے بچیں what is day today what is day tomorrow and what is day yesterday تو اس حوالی سے اگر آپ کوئی ان سے بات پوچھنا چاہ رہے تو اس کی دیکوریشنز آپ کے بالکل فرنٹ بورڈ کے ساتھ ہو تاکہ سٹوڈنٹس کی بھی نظر اس پہ پڑے سٹوڈنٹس کو سپیلنگز بھی یاد کرنے میں آسانی ہو وہ بار بار اپنے کے سپیلنگز یاد کریں آپ ایزلی ورڈز کی پرینٹنگ بھی نکال سکتے ہیں کمپیٹر شیلٹس کی اوپر اور انہیں چارٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں کٹ کر کے کسی بھی پیاری شیم دیکھ کر آپ انہیں چارٹ پہ لگا سکتے ہیں یہ بہت یہ لگ سے لگیں گے چارٹ پہ لگے ہوئے اگر آپ انہیں ون بے ون کارڈ بورڈ پہ پیچھے لگا کر کارڈ کی شکل میں اور پھر انہیں آپ ہینگنگ میں لے کر آئیں تو یہ بھی بہت الگ سی ایک چیز لگتی ہے بہت خوبصورت لگتے ہیں بہت ایزی بننے والے آڈیاں آپ سے شیئر کی ہیں کہ آپ کی سر اپنی کلاس میں ڈیز آف دا وی کو سٹوڈنٹس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں انہیں یاد کروا سکتے ہیں اور اپنی کلاس ٹھوم میں سٹوڈنٹس کی اگر کوئی ایکٹویٹی پلین کرنا چاہ رہے ہیں ڈیز آف دا وی کے حوالے سے تو وہ ٹرائے کریں گے سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کی اس میں انوالمنٹ بہت زیادہ اپنے سٹوڈنٹس کی انوالمنٹ کے ساتھ ہی آپ اپنا جو کہ لیکچور ہے وہ اچھا دلیور کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس کو بتا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کیوں ڈیفرنٹ ویڈیوز کے ساتھ پیر آزر ہوں گے تب تک اپنا کیار رکھے گا دعاوں میں آزر کیے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کرنا بات بولے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ